نمشکار آداب آپ دیکھ رہے ہیں دا آزادی میں ہوں آپ کے ساتھ نازش مہتاب ابھی ہمارے ساتھ علپسنکھیک پرکوشت پٹنا مہا نگر کے ادھیاکش محمد سلیم صدیقی جی موجود ہیں ان سے ہم چلیں گے اور بات کریں گے ابھی موجودہ حالات کے بارے میں کس طرح سے راجد بیہار واسیوں کے لیے کام کرتی نظر آ رہی ہے کس طرح سے علپسنکھیک پرکوشت پٹنا مہا نگر کے ادھیاکش پٹنا واسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں کیا کچھ سرکار کی ناکامیاں ہیں ہم ان پر بات کریں گے تو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر بلکم ابھی راجد اس مہا ماری اس کرونا کال میں اس مہا ماری کے دور میں بیہار واسیوں کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے ہماری پارٹی راجد مصیبت میں موقع کی تلاشتی نہیں ہے رائد ہماری نیتہ پرتی پر تیسوی یادوں نے اپنے سارے پردکاری اپنے ایمیلے کو خاص کے یہ ایوان کیے ہیں کہ اپنے اپنے چھت میں جائیے اور یہ کونہ مہا ماری میں لوگوں کی مرد کیجئے جسے سینٹ آج کیجئے ماس کے بترن کیجئے ساون دیجئے دھوکی کو کھانا کھلائیے رائد نے پورے بیہار میں کھونکے ایک کمپین چلایا ہے جہاں اکسیزیں کمی ہیں اس کے اسے پورتی کی جہاں بیڑے کمی ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر کو ہسپیٹر نے تبدیل کیا ہماری نیتہ پرتی پچھ اپنے آواز کو انہوں نے کونہ بیڑ میں بڑایا جو سرکار نے نہیں لیا اور اس طرح انہوں نے بہت سارے کام کیے ہمارے پدیکاری جگہ جگہ محلہ محلہ گھوم کے انہوں نے ماس کے بترن کیا ہے بھوکی لوگوں کے کھانے کھلایا ہے یہاں اکسیزیں کمی اس کو پورے کیا ہے آپ ابھی الکسنگیق پرکوش پٹنا مہا نگر کے ادھیاکش ہیں تو آپ نے پٹنا واسیوں کے لیے بیہار واسیوں کے لیے نیجی طور پر کیا کچھ کیا ہے کیونکہ مجھے جتنی صلاحیت ہے اس کے انصار میں نے لوگوں کو ماس بترن کیا گریبیوں کو کھانے کھلایا ابھی اس کورونا کال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکاری اسپتالوں کے جو حال ہیں وہ کافی زیادہ نراشہ جنک ہیں اکثر ایسے کیسز آرہے ہیں ایسے معاملے آتے ہیں جہاں اوکسیزن کی کمی دیکھی جاتی ہے سرکاری اسپتالوں میں اس پر آپ کو کیا کہنا ہے آج 15 سال میں ہو گئے نیتیس کمار کو مکمنٹی بھر میں تین ٹیپ میں بن گئی ایسا چوتھا ٹیپ ہے سواس بھوہا کے کیا پوزیشن ہے یہ کسی بھی میڈیا کسی بھی پیپر سے چھپے بھی نہیں ہیں آپ گاؤں میں چل جائیے سواس سمیتی دیکھ لیجئے کھنڈا بن چکا ہے اب یہ کورونا کال میں جہاں ہمیں ہر جگہ ہر اسٹیٹ میں اکسیزن کمی ہوئی بینٹلیٹر ہی کمی ہوئی بیٹھ کی کمی ہوئی یہاں ہر دن بڑھتے گیا مریض لیکن سواس پہ کچھ کام نہیں ہوا ہمارے جو بیہر کے سواس منتری ہیں مانگل پانڈے جی ان کا کوئی بیان نہیں آیا پیشلی پکھوار میں اب وہ آئے ہیں سامنے پورنٹ پہ اور دوسری بات کی جتنا بھی یہاں سواس کا بیہر میں ہے اب جتنا بھی نیو چینل ٹھیک دیکھ لیجئے ہر جگہ بلکل سواس وہاں کھنڈا ہو چکا ہے اب کسی بھی گاؤں میں چل جائیے صحیح سے ایک بیٹھ تک آپ کو نہیں ملے گا دکھت خبر آئی تھی کہ راجت کے پرف سانسر صاحب الدین جی کا نیدن ہو گیا تھا تو اپوزیشن پارٹی نے الزام لگایا تھا کہ راجت ان کے لیے کھڑی نہیں ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپوزیشن کا تو کام ہے الزام لگانا اب دیکھئے ہمارے مرہوم سید صاحب الدین صاحب جب انتقال ہوئے ہیں ڈلی میں کرونا کے ویرے سے تو پورا راجت پریوار ان کے ساتھ خرابا ہے اور خاص کا ہماری منٹی سیل بھی راجت یہ ہمارے نیتا تیر پرساد یادو ان کے آباد پہ گئے انہوں نے تازیت پیس کیا پھر بہت سارے ملے گئے دانپور کے ملے جناب ریتلال یادو جی گئے ہمارے اپدیکس کھالی صاحب گئے یوک یا دیا کاری صاحب گئے کون ساتھ ہی کاری ان کے پاس نہیں کیا ملنے کے لیے راجت کا پورا پیوار کھڑا ان کے ساتھ اپوزیشن ہے کہاں بھی نظام لگانا اگر اس طرح باتیں تیر پرساد کیوں ملنے جاتے ہیں اور رہا سوال ہمارے نیتا پرساد تیرسی یاد ہوگا اپنے بھیان دیں گے پچھلی بار جو لوگ ڈون لگا تھا اس میں نیتیش کمار نے سرکار نے گریبوں کو کھانا بھوجن دینے کا ویوستہ کی تھی لیکن اس لوگ ڈون میں ایسا کچھ نہیں ہوا جس کے وجہ سے گریبوں کی بھوک سے کافی زیادہ موتیں ہوئی ہیں اس پر آپ کیا کیا نہ چاہیئے پرسل کے لوگ ڈون جب لگا تھا تو اسی پونسو کس تھا اور اس وقت لاکھوں کے دیلی آتے ہیں لیکن سرکار کہاں نہیں جا رہی ہیں سرکار ہر جگہ ناکام ہے یہ ڈبل انجن کی سرکار ہر جگہ ناکام ہے گریبوں کیلئے تو اس نے کچھ کام ہی نہیں کیا کہاں کچھ کام کیا اب بتائیے آپ کے نیز بارے دکھائیں کہاں انہوں نے کام کیا ڈبل انجن سرکار بلکل پھیڑا سواس میں پھیڑا ہے لوگوں کے پلان آج بہت سار لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کے پلان کر رہے ہیں کیا کہ ان کے گاؤں میں سواس لوگ صحیح نہیں ہے کتنے لوگ گاؤں مر رہے ہیں باتے کرونا گاؤں میں آگیا اب کیا کر رہی ہے کیا لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کو بڑھانا چاہیے یا پھر اب دھیرے دھیرے ان لوگ کرنا چاہیے نہیں میرا خود کو اپنین ہے کہ لوگ ڈاؤن آل لگنا چاہیے اب یہ کل کا کیس ہے پٹنے میں 161 کیس آیا کل کی بات ہے پٹنے میں 161 کیس آیا تو جب یہ سوک اندر آیا تو ہی نتشک مانی نتشک مقمتی ہمارے ہیں ان کو لوگ ڈاؤن آلاتا ہے سرکار سے آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں سرکار سے میں یہ بسیس اپل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سواس پہ دھیان دے گریبوں پہ دھیان دے کل سیدھپڑنیا کیس ہے یہ کہ سار سال کے ایک آدمی کا اسے جیسی بھی مسین سے دفنائے گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کا انتیم یاتا سہی سے ہی نکلتا ہے یہ بہت دکھت بات ہے سرکار کو اس چیز پہ بسیس دھیان دینے چاہیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے سنکھیاک پرکوش پٹنا مہانگر کے ادھیاکش محمد سلیم صدیقی جی انہوں نے بتایا کہ سرکار کہاں پہ چوک رہی ہے اور راجت جو ہے وہ لگتار بیہار واسیوں کے لیے سہیوک کرتی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دازادی دھنیواد موسیقی